موسیقی محاول پور میں احساس پروگرام میں ریجسٹرشن کرانے والی خواتین کرش کرونا 120 نظر انداز بیسریں نکلوانے کے لیے سیکڑو خواتین اور شہری سینٹر پر موجود قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی کرونا 120 پر عمل درامت کرانے میں ناکام نظر آتے ہیں مولتان میں گیسٹو کے وار جاری مختلف سرکار اسپتالوں میں گیسٹو کے دو سو گیارہ مریض جا پہنچے نشتر اسپتال میں ستابن شہباز شریف اسپتال میں چوبیس جلڈن کمپلیکس میں نوے پاتمہ جنہ اسپتال میں سولہ ٹاؤنج اسپتالوں میں چوبیس مریض ریپورٹ ہوئے سلام کسان سرسبز پاکستان ملک بھر کی طرح جنوبی پنجاب میں بھی کسانوں کا دن منایا جا رہا ہے مٹھی کو سونا بنانے خوراک کی ضروریات پوری محنت اور پسینے سے زمین کے آبیاری کرنے والے کسان کو روحی نیوز کی جانب سے سلام مولتان شہر کے ٹیمبر مارکیٹ مسائل کا گھڑ بن گئی ٹوٹی سڑکیں گندگی کے ڈھیر لگ گئے کاروباری افراد پریشان بلے کی لٹکتی تاریں موت کو دعوت دینے لگیں لکڑی کا کام ہونے سے آئے روز آخری زدگی کا واقعات رونما ہونے لگے رواسال لکر منڈی سمیت دیگر مقامات پر آگ لنگنے کے آٹھ سو پیالیس واقعات ریپورٹ ہوئے تاجوں نے منڈی کو باہر منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا مولتان کی لکڑ منڈی لوہا مارکیٹ اور عملہ منڈی کو منتقل کرنے کا معاملہ مزریعالہ پنجاب کے حکم پر کمیٹری تشکیل آئندہ ہفتے ریپورٹ مزریعالہ کو پیش کی جائے گی کمیسٹر ملتان جاوید اقتر محمود کا کہنا تھا تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے رہے ہیں مزریعالہ پنجاب کے اعلان پر تجارتی مراکیٹ کو شہر سے باہر منتقل کیا جائے گا تجارتی مراکیٹ کے منتقل کے حوالے سے عمل اقرامات کر رہے ہیں موسیقی کنسٹرکشن انڈسٹری کی سہولت کی ادن مدت تک تیس دسمبر تک وہ ختم ہو جائے گی کنسٹرکشن سے ووستہ افراد نے حکومت سے شعبے کو دیجانوالی سہولت کو ایک سال مزید بڑھانے کا مطالبہ کر دیا لاکھوں مزدور کنسٹرکشن کے شعبے سے ووستہ ہیں رہنما کنسٹرکشن انڈسٹری ابرار لوگی کی روحی سے گفت کو کہا حکومت مزید وقت اور علیف دے تو معیشت بہتر ہو سکتی ہے خانپور میں ریلوے انتظامیہ کے غفلت ریلوے سٹیشن جانے والا مینڈوڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار منٹو کا چھپر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا مسافروں کو شدید مشکلات کا تامنات شہریوں نے آلاہ کامسر روڈ کی تعمیر کا مطالبہ کر دیا لاکھر پور انتظامیہ کا نوکہ کارنامہ گھٹوں کا ڈھکن کی وجہے لکڑی کے دنگلوں سے دھام دیا کھلے مین ہول شہریوں کے لیے سردرد بن گئے کسی بھی وقت بڑا سانحہ رولمہ ہو سکتا ہے انتظامیہ ٹارمٹول سے کام دینے لگی شہریوں نے آلاہ کام سے فوری ڈھکن لگانے کا مطالبہ کر دیا یزمان میں ٹی اے میں عملے کے غفلت شہریوں کے مسائل کم نہ ہو سکے شہر بھرکہ کچڑا بس اسٹینڈ کے اطراف پھینکا جانے لگا تافون پھیلنے سے موزی بیماریاں جنم لینے لگیں دکاندار اور دوانس بوٹرز انتظامیہ کے خلاف ہٹ پڑے بولے بدبو کے باعث گزرنا محال ہو چکا انتظامیہ پولی نوٹس لے کر صفائی کر آئے جہانیہ میں نہر تھری آر کے کنارے جمنیلی سڑک پر قبضہ مافی نے پنجے گاڑ لیے سڑک پر تجابوزات کی بھرمار مافی نے مکانات اور بھانے کامیر کر لیے تجابوزات قائم ہونے سے شہر کا حسن تواہی کے دہانے پر پہنچ گیا شہریوں کو مشکلات کا سامنا بولے قبضہ مافی کو سیاسی پشت بناہی حاصل انتظامیہ خموش تماشائی بن بیٹھی ہے میہ چنو کے ٹی چوک میں رکشہ اور ریڈی بانوں کی بھرمار غیر قانونی ٹیکسی سٹینڈ قائم کر لیا انتظامیہ خموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگی ٹرافک جیم ہونے سے ٹرافک کی روانی متاثر آپ ساتھ معمول بن گئے شہریوں کالا حکام سے نوٹس لینے کا مطالب میپکو انتظامیہ کی مبینہ غفلت بجلی کے پول شہریوں کے سروں پر موت بانتن لگے محلہ ایجنسی والی گلی میں بجلی کے پول پر زمین سے دو فٹ کے فاصلے پر درج نو میٹر ٹکا دیئے علاقہ مکین میپکو کے خلاف تلمیلاؤٹھے کہتے ہیں لٹکتے میٹروں سے متعذف بار بچوں اور جانوں کو کرنٹ لگ چکا متعذف بار انتظامیہ کو اگاہ کیا لیکن کوئی شنوائی نہیں دی شہروں کو خوبصورت بنانے کے لیے پنجاب حکومت کا احسن اقدام جنوبی پنجاب کے شہروں کو اپگریڈیشن کا میگا منصوبہ بنایا جائے گا فیس ٹو کے تحت ملتان بھاولپور مزفرگر رحمیہ خان سرگودہ اور دیدی خان کو اپگریڈ کیا جائے گا تجابوزان کا خاتمہ شہروں کی تزین ورائش بارس و نکاسیات کے منصوبوں کو اپگریڈ کیا جائے گا شہر کی اپگریڈیشن کے لیے مکمل سروے ڈیٹا کٹھا کیا جائے گا شہر اولیا میں بچوں کے لیے بڑی سوشخبری پی ایچے نے تمام پارکوں میں جھولے لگانے کا اعلان کر دیا چھوٹے بچوں کے لیے سامیری گراؤنٹ اور دیگر جھولے بنایا جائیں گے نئے جھولوں کے لیے انجینرنگ برانچ کو ایک ہفتے میں ریپورٹ دے کر ٹانک ساپ دیا شیخ رشید کا بطور وزرے ریلوے دو سال تین مارچ چوبیس دن کا دورانیا محکمہ ریلوے خاتل خان رائج دینے میں ناکام دوہزار اٹھانہ سے نیمبر دوہزار بیس تک وینوں کا کھل چاہ سو ستائیس ہاتھ سے ہوئے دو سو انتیس افراد جام بہت اور دو سو پتپن افراد شریف زخمی ہوئے وزرے ریلوے شیخ رشید کے دور میں ریپورٹ مرتب نئے ٹوینے چلانے کے باوجود اربوں روپے کا خسارہ مالی سال دوہزار بیس اور اکیس کے پہلے پانچ ماہ میں گیارہ رب سینٹس کروڑ چھ لاغ چوہ ہزار روپے حد سے کم آمدن ہوئی ریپورٹ نئے وزرے ریلوے سواتی کو پیش کر دی گئی مولتان میں دلائی بیتلمال کمیٹی نے مستحقین کی مالی اندان دوکتی دلائی بیتلمال کمیٹی کے پاس پندرہ لاکھ سے زائد کے فرنڈز موجود ہیں بگر ڈیڑھ ماہ گزرنے کے باوجود رکوم تقسیم نہیں کی جا سکیں ممبر بیتلمال کمیٹی شاہد انداری کا کہنا تھا کہ کمیٹی کا اجلاس نہ ہونے کے باعث فرنڈز تقسیم نہیں کیے جا رہے جب تک کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوگا فرنڈز تقسیم نہیں ہو سکتے مولتان میں اشیائے ضروریہ کے نرخوں میں ایک امیانے لگی ایک ماہ کے دوران ٹی مارٹر، پیاز اور آلو کے نرخ پچاس فیصد تک کم ہو گئے ڈیپٹی کمیشنر آرمین خرطہ کی سردہی میں اشیائے ضروریہ کے نرخوں کا جائزہ بارے اجلاس ہوا پرائیس مجسٹویٹ اور سیکٹی مارکیٹ کمیٹی عبدالخالق ناطر کی شرکت ماہ نمبر اور دسمبر میں اشیائے فرنوش کی قیمتوں کا تقابلی جائز علیا کیا غیر میاری پانی پروف کرنے والی کمرشل کمپنیوں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ اے سی سی تھی آبدہ فرید کی زیرے صداد مال نیوٹریشن کے لیے کمیٹی کا اجلاس ہوا کمرشل بریادوں پر لگائیں گے وارٹر فیلٹیشن پلانٹس کا جائز علیا کیا پنجاب پور اثارٹی سے کمرشل وارٹر فیلٹیشن پلانٹس کے فرشتے طلب پبلک ہیلتھ انجینرنگ اور ڈپارٹمنٹ کی لیبارٹی سے سکولوں کے وارٹر فیلٹیشن پلانٹس کا پانی ٹیسٹ کرانے کی بھی ہدایات جاری کمیشنر ملتان جاوید افتر محمود کی زیرے صداد پاور سیکٹر سکیمو بارے جائز علاق کمیشنر کا تمام سکیمیں اکر تیس دسمبر تک مکمل کرنے کا حکم کہا سکیمو کی تکمیل میں ایک والیٹی کا خاص کیا لکھا جائے یکم جنمری دوہزار اکیس کو جائز علاق لے کر ریپورٹ پاور منسٹی کو بھیجوں گا پاور سیکٹر کی اشکیمو میں توا برداشت نہیں کیا جائے گا میپ کو افتران فیلڈ ویزٹ کر کے مسائل بارے انتظامیہ کو اگاہ کریں ملتان کے نشتر اسپتال میں صفائی کو بہتر بنانے کا فیصلہ انتظامین اسپتال میں صفائی کا میار بہتر بنانے کے لیے سولرڈ بیس منجمنٹ ملتان سے رابطہ کر لیا نشتر اسپتال کے تمام انتظامی بلوک وارڈز اور ہوسٹل سمیت دیگر اہم مقامات پر صفائی کرائی جائے گی آئندہ چند دیروں میں صفائی کا املان نشتر اسپتال بھی جوا دیں گے صفائی کمپنی کی یقین دہار پرٹولیو مستوات کی قیمتوں میں اضافہ سخی سرور میں سٹون کرشیرز مالکان نے کرشیرز بند کر دیئے ہزاروں مزدور بے روزگار ہو گئے ڈیزل مہنگا ہونے سے ٹرانسپورٹوں نے ٹرکوں کو کھڑا کر دیا مہنگائی کے پوفان نے مزدوروں کے گھروں کے چلوہیں بھی ڈھنڈے کر دیئے سٹون کرشیرز مالکان نے حکومت سے قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا اڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کیپٹر نٹائر زفر اقبال آبان کی پنجاب کا انسٹیبری ملتان آمد پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی مٹالوین کمانڈر محمد صلیب نیازی نے اڈیشنل انسپیکٹر جنرل جنوبی پنجاب کیا اڈیشنل آئی جی نے مختلف شوموں اور ویرکو سمیت فائرنگ ریمز کی انسپیکشن کی اور شدرکاری مہم کے افتتاب کی کیا دلہ کامسل ہال ڈیجی خان میں بھی فاقی وزیز زرتاج گل کی کھلی کے چہری بدنظمی کا شکار دو گروپ ساپس میں گتھم گتھا ہو گئے سائلی نے ایک دوسر سے دستو گریبان زرتاج گل کھلی کے چہری چھوڑ کر چلی گئے رحیمیہ خان میں سائلین کے مسائل حل کے لیے ڈی پیو اثر سرفرانس کی کھولی کے چہری سائلین کے مسائل سنیں حل کے لیے متعلقہ آفیسرز کے حکمات جاری اثر سرفرانس کا کہنا تھا کہ اب آدمی مسائل کے حل کے لیے کوشہ ہیں اپنا موبائل نمبر تھانوں میں ویزہ کرا دیا سائلین کے تھانوں میں مسائل حل نہ ہو تو پھون پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں دی پیو خانوال محمد علی وسیم کی ہفتہ وار کھولی کے چہری زلے بھر سے آئے سائلین کے مسائل سنیں حل کے لیے متعلقہ حکم کا حکمات جاری محمد علی وسیم کے کہنا تھا کھولی کے چہری لگانے کا مقصد شہریوں کو انسان کی فراہمی ہے کمیونٹی پولیسنگ پر کام کر رہے ہیں پولیس اور آبام کے اعتماد بہات ہوگا محاول پور میں پولیس فورس کا ورکنگ اور تھانوں کے عمور میں مزید بہتری کے لیے احسن اقدام جدید مونیٹنگ سسٹم کا آغاز کر دیا بی آئی جی آئی ٹی وقاس نظیر نے ویڈیو لنک کے جلاس میں مونیٹنگ ڈیش بورڈ کی ورکنگ بارے اگاہ کیا مونیٹنگ سسٹم کا آغاز پائلٹ پراجیکٹ کے طور پر چھے اجلاس سے کیا جا رہا ہے وقاس نظیر کا کہنا تھا ایف ای آر کا اندلاج ہوتے ہی مونیٹنگ ڈیش بورڈ پر الٹ آتائے گا مونیٹنگ سسٹم کو یکم جنوری سے افعال کر دیا جائے گا مزفرگر میں بھٹا پور فلائی اوبر کے قریب تیز رفتار آئیل ٹینکر کار کو بچاتے ہوئے اولٹ گیا آئیل ٹینکر کا ڈرائیور شریف زخمی حالت میں اسپطال منتقل ٹینکر میں پتیس ہزار لٹر پیٹرول موجود ٹینکر سے پیٹرول کا بہنہ شروع ہو گیا ریسکو ٹین میں موقع پر پہنچ گئی آپریشن جاری نیجی کمپنی کا آئیل ٹینکر محمود گورٹ سے فیصلہ بات جا رہا تھا سرگوزہ میں ایڈوینل صدر مسلمی گنون شاہ نواز رانجہ کی زمان قبل از گرفتاری میں توسیر سپیشل جرڈ اینٹی کرپشن سرگوزہ نے کیس پر سمات کی چودہ جنوری تک توسیر دی آر پیوز و بیرز ریشتر کے ڈیوین فرد کے ڈی پیوز سمیٹنگ بہاول پور میں کرسمس جمعہ صل مبارک اور کار جے کے مناسبت سے سیکیورٹی کے انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے کوادلہ خیال تینوں ایونٹس پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہوای فائرنگ شراب پروشی آتش بازی کرنے والوں کے خلاف نمٹنے کی ہدایات ڈیسٹری کمیشنر میہوالی کی سربراہی میں اہم اجلاس پریشمس کے موقع پر تین سستے بازار لگانے کا فیصلہ مسیحی برادری کو سستی اور میاری شہیز روڑیا اور سور رنوش کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے انتظام یا کوشا چک ستنا ایمل سکندر آباد اور میہوالی میں بھی بازار لگائے جائیں کہ اسسسنٹ کمیشنر کو 20 دسمبر تک سستے بازاروں کے قیام کی ہدایا موسود میٹو مول ملتان میں میزان کوکنگ آئل کی جانب سے انعامات کی بارش لکیٹ وانکہ دریئے چھے خوش نصیبوں کو گاڑی موٹر بائکس اور سیگر انعامات دیے گئے میٹو کی اپننگ کے بعد 29 دسمبر تک شہرین نے پر اندازی میں حصہ لیا چھے سو ساکھ سیسی گاڑی تین موٹر بائکس مایکرو ویو وون سمیت بہت سے قیمتی انعامات پر اندازی میں شامل نئے تائنار ڈریکٹر لوکل گورنمنٹ ملتان فاروق ڈوگر نے عفدے کا چارج سنبھال لیا فاروق ڈوگر کا کہنا ہے ملتان ڈویر میں جاری ترکیاتی منشباجات کی مونٹرنگ کو مزید سخت کیا جائے گا حکومت پنجاب کی حضائط کے مطابق بلدیاتی بخوابات کے مکمل تیاری کی جائے بہاری سے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیسٹرن ریوینیو سردار فاروق ڈوگر کا ثوادلہ فاروق ڈوگر ڈریکٹر لوکل گورنمنٹ ملتان تائنات نئے تائنات ہونے والے ایڈی سی آر اشفانت و رحمان نے چارج سنبھال لیا فاروق ڈوگر کا کہنا تھا ٹرانسفر پو سروس کا حصہ ہے بہاری کے عوام سے جو پیار ملا ان سے ہمیشہ یاد رکھوں گا ملتان سمیت ملد بھر میں سردی کی شدف میں اضافہ سخت سردی میں موویشیوں کی دودھ کی پیداوار میں کمی ایڈیشنل ڈریکٹر لائف سوانک کا کہنا ہے موویشی پال حضرات اپنے موویشیوں کو سردی سے بچائیں موویشیوں کو شام کے بعد باہر نہ رکھیں موویشیوں کو رات کو پانی کلانے سے گریز کریں بیری خان میں پیپلز پارٹی کرونا خاتمے کے لئے کوشا شہریوں میں مفت ماسک پتیم کرنے کا طبعہ جاری عوام کی بڑی تعداد مفت ماسک لینے پہنچ گئی ماسک پھل ڈارٹ ملتان روڈ اور کالل چوک پر تقسیم کیے گئے ماسک پیپلز پارٹی کے رہنما سردار عباس گرچانی نے تقسیم کی